موسیقی موسیقی ایسا کریں کہ تمام سٹوئنٹ جو ہیں وہ اپنے اپنا کیم جو ہیں وزراؤن کر لیں تاکہ مجھے پتہ چل سکیں کہ کون کون سا سٹوئنٹ اس وقت آن لائن ہوا ہے اور جتنے بھی سٹوئنٹ آن لائن ہو رہے ہیں یہ تمام کے تمام جو ہیں اپنے رو لمبر اور نیم کے ساتھ آن لائن ہو سن لیں کہ جو جو سٹوئنٹ آن لائن ہو رہا ہے اس وقت وہ اپنے کمپلیٹ نیم اور رو لمبر کے ساتھ آن لائن ہو اور ساتھ میں ہی مجھے یہ بھی بتا دیں کہ ان کا سمیسٹر کون کون سا ہے موسیقی 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 میکسیمم جتنے بھی سٹورٹس اس وقت آن لائن ہیں سب لوگ آپ اپنا کیم آن کر لیں تاکہ اس کے بعد ہم لوگ اپنا لیکچر جو ہے وہ شیئر کریں اور اس کو سٹارٹ کریں اور ایک دفعہ آپ لوگ جو یونیورسٹی کی ریکارڈنگ سسٹم ہے اس میں آپ سب لوگ جو ہے وہ ایک دفعہ ڈسپلی ہو جائیں موسیقی 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 ایسے ہیں جنہوں نے پہلے سے ڈیجیٹل لوجک ڈیزائن یا کمپیٹر لوجک ڈیزائن جو ہے وہ سٹڈی کر لیا ہے کیونکہ کمپیٹر آرگنیزیشن اور اسمبلی لینگویج کے اندر سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ سٹوڈنٹ کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ بیسیکلی سی ایل ڈی اور ڈی ایل ڈی یعنی کہ ڈیجیٹل لوجک ڈیزائن اور کمپیٹر لوجک ڈیزائن جو ہے وہ مست بی سٹڈیڈ تب جا کے کیونکہ یہ ان دونوں سبجیکٹ کی یہ بیس کرتا ہے باقی کچھ آپ لوگوں نے آئی سی ٹی بھی سٹڈی کر لیا اور اس کے ساتھ آپ لوگوں نے اوپ ون اینڈ اوپ ٹو جو ہے وہ بھی آپ لوگوں نے سٹڈی کیا ہوا ہے تو یہ وہ سبجیکٹ ہے جو کہ آپ کے کمیگ جو سبجیکٹس ہیں ان کی بیس بنتے ہیں تو میں سٹارٹ کرنے لگا ہوں لیکچر میں نے جو ہے وہ اس وقت شیئر کر دیا ہے ہوپ ٹو سے کہ تمام سٹورنٹس کو جو ہے وہ میرا لیکچر جو ہے اس وقت نظر آ رہا ہوگا سکرین جو ہے وہ آپ سب لوگ کے سامنے اس وقت ڈسپلی ہے تمام سٹورنٹس کو سکرین نظر آ رہی ہے کوئی ایسا سٹورنٹس جس کو سکرین نظر نہ آ رہی ہو تو میں اب اپنا لیکچر جو ہے کمپیوٹر آرگنیزیشن اینڈ اسمبلی لینگویج جس میں آج ہم لوگ انٹروڈکشن اور ہسٹری آف اسمبلی لینگویج جو ہے اس کو ڈسکس کریں گے لیکن اس کو ڈسکس کرنے سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پروگرامنگ لینگویجز ہیں کون کون سی یا بیسکلی لینگویج کیا ہے اور پروگرامنگ کیا ہے پہلے ہم اس کو تھوڑا سا گو تھو کر لیتے ہیں پھر ہم اپنے اصل ٹاپک کی طرف جو ہے وہ چلیں گے اور اگر کسی کو دورانے لیکچر کوئی کوسچن آ رہا ہے تو وہ کوسچن اپنے پاس رائٹ کر لے گا ایڈ ڈا اینڈ آف دا لیکچر یا میڈ آف دا لیکچر میں کوسچن کیلئے بولوں گا تو اس وقت آپ اپنا کوسچن جو ہے وہ مجھے بتائیں گے تاکہ میں اس کا آنسر جو ہے وہ دے سکوں تو سٹارٹ کرتے ہیں جی پروگرامنگ لینگویجز وہ کہتا جی کمپیٹر پروگرامنگ لینگویجز جو ہے یہ بیسیکلی کیا ہے کہ ہمارے ایسے پروگرامرز جن کا کام ہی لینگویجز کے اوپر سوفٹویر کی ڈیویلمنٹ کرنا ہے سکرپٹ کو لکھنا ہے کچھ انسٹرکشن دی جاتی ہیں اور ان کو پراپر طریقے سے جو ہے وہ ایسے کیوٹ کرنا ہے ان تمام کو ہم لوگ کہتے ہیں جی یہ پروگرامنگ لینگویجز ہیں پروگرامنگ لینگویجز پروگرامنگ لینگویجز اللہ یوز تو گی اس تو گیو انسٹرکشن تو دی کمپیویٹر انہاں لینگویج دیٹ کمپیویٹر انڈرسٹین وہ کہتا کہ بیسیکلی کمپیویٹر لینگویجز کا کام کیا ہے کہ کمپیویٹر کو ہدایات دینی ہے کہ جو کام ہم کرنا چاہ رہے ہیں کمپیویٹر کے اوپر وہ پراپر طریقے سے ہو اور کمپیویٹر بھی اس کو انڈرسٹینڈ کرے اور اس کے ایوز میں ریڈن میں جو ہمیں اس کا آنسر ملے وہ ہیومن جو ہے وہ انڈرسٹینڈ کر سکے مختلف ٹائپس ہیں اس کی ہائی لیول لینگویجز لو لیول لینگویجز سکرپٹ لینگویجز جنرل پرپلز اینڈ اوبجیکٹ رینٹڈ لینگویجز ڈومین سپیسیفک لینگویجز پروسیجرل اینڈ ایمپریکٹیو لینگویجز یہ اس کی ڈیفرنٹ ٹائپس ہیں جو کہ کمپیویٹر لینگویجز کی ہم لوگ استعمال کرتے ہیں سب سے پہلے جو چیز ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہائی لیول لینگویجز ہیں ہائی لیول لینگویجز is a کمپیویٹر پروگرامیگ لینگویج that isn't limited by the کمپیویٹر designed for a specific job and is easier to understand وہ کہتا ہے کہ جو ہائی لیول لینگویجز ہیں ان کو کمپیویٹر بہ آسانی understand تو نہیں کر سکتا اس کو کنورجن کرنے کے لیے مختلف کمپائلر، انٹرپریٹر اور ڈی بگر جو ہیں اور ٹرانسلیٹر جو ہیں وہ استعمال کیا جاتے ہیں لیکن انسان جو ہے وہ ان لینگویجز کو بہ آسانی جو ہے وہ understand کر سکتا ہے it is more like human language and less like machine language however for our computer to understand and run our program created with our high level language is must be compiled into machine language وہ کہا کہ جیسا کہ میں ایک جمپل کے طور پر چھوٹا سا دیتا ہے کہ computer جو ہے وہ understand کرتا ہے صرف اون پروگرام کو جو وہ اچھی طریقے سے سمجھ سکتا ہے لیکن جو high level languages ہیں یہ machine oriented کم اور human understandable زیادہ ہیں تو اس لیے computer کو جب machine oriented کرنی ہے تو اس وقت کوئی نہ کوئی ہم نے compiler interpreter اور translator اور coder اور debugger جو ہے وہ استعمال کریں گے تاکہ ہمارا جو code ہے وہ انسان کی language کا لکھا ہوا machine کو جو ہے وہ understand ہو اور machine جو جب اس سے convert کرتی ہے وہ انسان کو جو ہے بہ آسانی ہو understand ہو سکے the first high level languages were introduced in 1950 یعنی کہ اگر پہلی language کے ہم بات کریں تو اس میں 1950 میں computer کی پہلی language جو ہے یا first level جو ہے وہ بنایا گیا تھا two day high language are wise up used there are basic c and c plus plus کبول fortran java pascal pearl php python ruby visual basic dot net c sharp jsp اور بہت ساری ایسی languages ہیں کچھ languages ان میں ایسی ہیں جو object rented ہیں کچھ languages ان میں ایسی ہیں جو کہ procedural ہیں اب depend کر ہوتا ہے کہ آپ کو کون سی language کس لحاظ سے آپ لوگوں نے استعمال کرنی ہوتی ہے next area ہمارا low level language جس میں جو ہم لوگوں نے اپنے topic میں بھی جس کو include کیا ہوا ہے جو آپ لوگ کا lecture بھی ہے جو آپ لوگ کا subject بھی ہے assembly language یہ basically hardware oriented language ہے یعنی جب بھی computer میں ہم hardware pure hardware programming کی بات کریں گے تو assembly language سب سے top level کے اوپر جو ہے وہ exist کرتی ہے آج کل کی دور کے اگر ہم بات کریں تو python اس وقت بہت hot language ہے یعنی کہ آپ پورے world میں اگر ایک ratio نکالیں تو اب آپ کو python جو ہے وہ top level پہ نظر آئے گی hardware کی ایمبیڈ کرنے کے لیے سوفٹ کے ساتھ تو low level language کو ڈسکس کرتے ہیں لیگوڈ ہے یا machine لیگوڈ ہے یہاں تک کسی student کا کوئی question ہے تو وہ پوچھ سکتے ہیں جی clear ہے سب کو ok next ہے ہمارے پاس language process میں نے آپ کو جسے پہلے بتایا کوئی بھی language چاہے وہ high level language ہے چاہے وہ procedural language ہے چاہے وہ object oriented languages ہے چاہے وہ آپ کی low level languages ہے چاہے وہ آپ کی code based language کوئی بھی language ہے کیونکہ آپ کو English translation کا یا English language لینگویج کا پتہ ہے آپ جو بھی کوڈ کروگے وہ انگلیش لائک لینگویج میں کروگے کمپیوٹر کو انگلیش کا نہیں پتہ کمپیوٹر کو پتہ ہے مشین لینگویج کا مشین کوڈ کا وہ کیا کرے گا وہ اس لینگویج کو ٹرانسفر کر لے گا اپنے مشین کے اندر اور اس کی فائلز بنا کے اپنے پاس رکھے گا لیکن جو ہمیں اوٹپور جنریٹ کر کے دے گا وہ اگین انگلیش لائک لینگویج میں کرے گا اس میں لینگویج کے بہت زیادہ پوسیسر جو ہے وہ استعمال ہو رہے ہوتے ہیں جس میں آپ کا اسمبلر ہے آپ کا کمپائلر ہے آپ کا ٹرانسلیٹر ہے ڈی بگر ہے اس طرح کوڈر ہے تو مختلف طرح کے جو لینگویج پوسیسر ہے وہ استعمال کرتے ہیں ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ اس وقت آپ کس لینگویج کے اوپر کام کر مثال کے طور پر ہم لوگ اسمبلی لینگویج پر کام کر رہے ہیں تو اب ہمارے ساتھ جو آٹومیٹکلی آپریٹنگ سسٹم کے اندر بیلٹن ہے اسمبلر وہ آٹومیٹکلی ایگزگیوٹ ہو رہا ہوگا اگر آپ لوگ سی یا پائتھر میں کام کر رہے ہو یا جاوہ میں کام کر رہے ہو تو جاوہ کا علیہدہ سے ایک کمپائلر ہے جیسے ہم بولتے ہیں بائٹ کورڈ اسی طرح سی کی اگر ہم بات کرنا تو سی کا علیہدہ سے کمپائلر ہے جو کہ اپنے پروگرام کو کنورٹ کرتی ہے او بی جے فائلوں کے اندر یعنی کہ مشین کورڈ میں اور مشین کورڈ سے وہ کنورٹ ہو کے واپس ہمارے پاس جو ہے وہ انگلیش لائک انسٹرکشنز کے اندر ہمیں ڈسپلے ہو رہے ہوتے ہیں تاکہ ہم لوگ جو ہے بہ آسانی اس کو سمجھ سکیں تو سٹارٹ کرتے ہیں جی لینگویج پروسیسر دا پروگرامز آر ریٹن موسٹلی ان ہائی لیول لینگویجز لائک جاوہ سی پلس پلس پائی تھن وہ کہتا ہے کہ جی پروگرام کہ اگر ہم بات کریں تو سب سے زیادہ جو یہ استعمال ہوتے ہیں وہ ہائی لیول لینگویجز کے استعمال ہوتے ہیں جس میں آپ کی جاوہ ہے پائی تھن ہے سی پلس پلس ہے اور کوئی اسی طرح کی اور لینگویج ہو سکتی ہے ان میں لکھا وہ پروگرام آپ کا کیا کہلاتا ہے وہ آپ کا کہلاتا ہے کہ یہ سورس کورڈ ہے یعنی جو ہدایات آپ اپنے کمپیوٹر کو دیتے ہیں ان دی فارم آف اینی لینگویجز ٹائپ آپ نے کسی بھی لینگویج میں کر دیا ہے اس جس لائی کا انگلیش لائی کا لینگویج وہ سارے کا سارا آپ کا سورس پروگرام کلاتا ہے یا سورس کورڈ کلاتا ہے یہ سورس کورڈ کان ناٹ بی ایکزیکیوٹ ڈائریکٹلی بائی کمپیوٹر اور مست بی کنورٹڈ انٹو مشیل لینگویج تو بی ایکزیکیوٹی وہ کہتا ہے کہ یہ کورڈ جو ہے یہ ڈائریکٹلی کمپیوٹر کے اندر ایکزیکیوٹ نہیں ہوتے یہ کیا ہوتے ہیں پہلے کنورٹ ہوتے ہیں کس کے اندر مشیل لینگویج کے اندر اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کو ایکزیکیوٹ کرتا ہے ہنس وہ کہتا ہے کہ یہ کام کون کرتا ہے یہ کام وہ کرتا ہے جو کہ آپ کی اس سورس پروگرام کو اس سورس کورڈ کو جو کہ آپ لوگوں نے ہائی لیول لینگویج کے اندر لکھا ہے اسے کنورٹ کر دیتا ہے مشیل لینگویج کے اندر اور یہ کام جو کرتے ہیں ان کو ہم بولتے ہیں لینگویج پروسیسر اور ان کا کام یہ ہے کہ آپ کے سورس پروگرام کو کنورٹ کر دینا مشیل کورڈ کے اندر یعنی کہ اوبجیکٹ پروگرام کے اندر اوبجیکٹ کورڈ کے اندر اور اس کے بعد اس کو کنورٹ کر دینا ہیومن لائک کورڈ کے اندر تو یہ تین چار پروسیجرز ہوتے ہیں جو کہ ہماری لینگویج جو ہے وہ کر رہی ہوتی ہے اب یہ لینگویج پروسیسر کون کون سے ہیں تو ون بے ون ہم ان کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس The Language Processor That read the complete source program written in high level language as a whole in one Go and translate into the equivalent equivalent program in machine language called a compiler وہ کہتا ہے کہ دو چیزیں ہیں ایک سب سے پہلے کہ وہ program جو کہ آپ نے high level language میں لکھا ہے وہ پورے کا پورا program translate ہوگا into equivalent program یعنی کہ جتنا بھی وہ program بڑا آپ نے لکھا وہ ایک ہی دفعہ میں translate ہوگا کس کے اندر machine language کے اندر اور اس کو کرنے والا کون ہے وہ آپ کا compiler ہے یعنی compiler کا main کام کیا ہے کہ آپ کے program کو چاہے وہ ایک لائن کا ہے چاہے وہ hundreds of لائن کا ہے ایک ہی دفعہ میں read کرے گا read کرنے کے بعد اسے convert کر دے گا convert کر کے اس کو جو ہے وہ ایک ہی دفعہ میں اس کی output جائے وہ display کرے گا اور یہ سارا کام جائے یہ compiler خود کرتا ہے نیکسٹ ہے کہ ہمارا اسمبلر تا اسمبلر کی ترانسلیٹی پروگرام اور یہ تک کہ وہ اسمبلی لینگویج لینگویج کا لکھا ہوا پروگرام کو ٹرانسلیٹ کرنا ہے مشین کود میں تو اس کا نام کیا ہے اسمبلر آگے چل کے جب ہم پریکٹیکلی کریں گے ایسی اسمبلی کو انسٹال کریں گے پھر اس کے اوپر اپنا کام شروع کریں گے تو اس میں آگے چل کے دیکھئے گا کہ ہم دو ڈیفرنٹ فائلز کو استعمال کریں گے ایک لنکر فائل ہوگی ایک ہماری میسم فائل ہوگی میسم فائل کے تھو ہم لوگ اپنی سورس فائل کو ایکزیکیوٹ کریں گے وہ اس کی اوپی جے فائل بنائے گی اور لنکر کے تھو ہم اس اوپی جے فائل کو کلکولیٹ کریں گے ایکزیکیوٹ کریں گے تو وہ ہماری ایکزیکیوٹ ایفرن فائل بنائے گی تو ایک ہی فائل کو دو دفعہ ہم لوگوں نے ایک قسم کا رن کرنا ہے تب جا کے ہمیں جو اس کی آوٹپوٹ جو ہے وہ ڈسپلی ہوگی اور یہ کام اسمبلی لینگویج کے لکھے ہوئے پروگرام کو جو ٹرانسلیٹ کرنا ہے جو ٹرانسور کرنا ہے وہ اسمبلر ہی خود جو ہے وہ کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ پروگرام کو جو ایگزیکیوٹ کرنا ہے اور پروگرام کو چلانا ہے یہ اسمبلر لینگویج جو ہے بہ آسانی سے جو ہے اس کو چلا سکتی ہے بہ آسانی سے جو ہے وہ اس کو کر سکتی ہے اور یہ سارا کام جو ہے اسمبلر بہ آسانی جو ہے وہ کر رہا ہوتا ہے یہاں تک کسی سٹوڈنٹ کا کوئی کوسچن ہے تو وہ پروسکتا ہے جی کمپائلر میں اور اسمبلر میں کسی سٹوڈنٹ کا کوئی کوسچن کسی سٹوڈنٹ کو سمجھنا آئی ہو وہ پروسکتا ہے کلیر ہے جی سب کو اوکی جی نیکس ہم سٹارٹ کر رہے جی انٹرپریٹر جیسے ہم انٹرپریٹر تو کسی لحاظ سے میں بات کر رہا ہوں کہ یہ ہمارے کمپائلر پروگرامر سوز کا جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کل پاکستان میں سی پیک کا ٹرینڈ بہت زیادہ چل رہا ہے اور چائنیز جو ہے وہ آہستہ آہستہ پاکستان میں انٹر ہو رہے ہیں اب ہم نے ان کے ساتھ کمیونکیٹ کرنا ہے تو جب ہم نے ان کے ساتھ کمیونکیٹ کرنا ہے تو اب ہمیں نہ چائنیز آتی ہے نہ چائنی پرسن کو پاکستانی اردو لینگج آتی ہے تو وہ کیا کرے گا وہ اپنے ساتھ ایک ایسا پرسن ہائر کرے گا جس پرسن کو چائنی لینگج بھی آتی ہے اور اردو لینگج بھی آتی ہے وہ کیا کرے گا چائنی زبان سے آپ کو اردو میں ٹرانسلیٹ کرے گا اور اردو سے آپ کو چائنی زبان کے اندر ٹرانسلیٹ کر کے اس پرسن کو تو وہ جو بندہ درمیان میں ہم ہائر کریں گے اس کو ہم لوگ بولتے ہیں انٹرپریٹر تو اسی طرح کمپیوٹر کے اندر بھی کچھ لینگویز ایسی ہیں جن کے درمیان میں ہمیں انٹرپریٹر کا سہارا لینا پڑتا ہے وہ کیا کرتا ہے کہ ہماری بتائی ہوئی ہدایات کو ٹرانسلیٹ کرتا ہے اس کرنٹ لینگویز کی ہدایات کے اندر اور بعد میں ہمیں ایکزیکیوٹ کر کے جو ہے ایٹ اس کو جو ہے وہ ریٹرن کر دیتا ہے سٹارٹ کرتے ہیں جی انٹرپریٹر وہ کیا کرتا ہے جی ایک وقت میں پورے پروگرام کی ایک لائن کو پڑتا ہے پڑھنے کے بعد اس کو ٹرانسلیٹ کر دیتا ہے مشین کورڈ میں اور اس مشین کورڈ سے اس کو ایکزیکیوٹ کی آپریشن میں رکھ لیتا ہے پھر وہ دوسری لائن کو پکڑتا ہے اس کو ٹرانسلیٹ کرتا ہے اور اس کو ایکزیکیوشن کا جو لائن ہے جو کیوں ہے اس میں رکھ لیتا ہے اسی طرح سے ہی اگر وہ دس لائنوں کا پروگرام ہے تو وہ کیا کرے گا ایک ایک لائن کو پڑھے گا اس کو ٹرانسلیٹ کرے گا پھر نیکسٹ کو پڑھے گا پھر اس کو ٹرانسلیٹ کرے گا پھر نیس کو پڑھے گا پھر اس کو ٹرانج اس طرح دس لینگویج کو الہدہ الہدہ پڑھ کے مشین کورڈ میں کنورٹ کر کے ایک ہی دفعہ آپ کے سامنے جو ہے وہ ایکزیکیوٹ کر دے گا اگر تو کسی بھی لیول پہ کوئی ایرر آتا ہے تو انٹرپیٹر کیا کرتا ہے وہی پہ آپ کا کورڈ جو ہے وہ سٹاپ کر دیتا ہے اور باپس اپنے سورس پروگرام میں آ جاتا ہے اور ہمیں ایرر ڈسپلی ہو جاتا ہے کہ آپ اپنا ایرر جو ہے وہ پہلے کلیر کریں اس کے بعد جو ہے وہ آپ اپنے پروگرام کو دوبارہ سے جو ہے وہ ایکزیکیوٹ کریں جیسے ہی ہم اپنا ایرر جو ہے وہ ریموو کریں گے اس کے فوراں بعد دوبارہ سے وہ پسیجر جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گا اور ہمارا جو کورڈ ہے وہ اسی طرح سے دوبارہ سے ری رائٹ ہونا شروع ہو جائے گا کچھ لینجز کے نام اس نے یہاں پہ بتا دی ہے جس کے اندر آپ کے انٹرپیٹر کے طور پہ جو ہے وہ ورک کر رہی ہوتے اور اس ایک ایک لائنڈ کو جو ہے سٹڈی کرنے کے بعد ایڈزیکیوٹ کیا جاتا ہے اور ایڈزیکیوٹ کرنے یعنی کہ ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے نام کرنے کے بعد اس کو ایڈزیکیوٹ کیا جاتا ہے دین اس کا اگلا پسیجر جو ہے کہ ہمیں آؤٹپوٹ جو ہے وہ لسپلی جو ہے کروائی جاتی ہے تو یہ تین لینجز کی مئن پروسیسر ہے جو کہ ہم لوگ کمپیٹر کی جتنے بھی لینگز پڑھ لیں ان تمام لینگز کے اندر جو ہے وہ یہی جو ہے ہمارے انٹرپیٹر اسمبلر اور کمپائلر جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے اور ہم انہی کے تھوڑ جو اپنا کوڈ جو ہے وہ ایکزیکیور کرتے ہیں جی یہاں تک کسی سٹورنٹ کو ایک کوسچن ہے بسکرین ابھی سٹاپ کرنے لگو شیرک کیوں کہ سیشن جو ہے وہ ہمارا کمپیٹر دنے لگا کسی سٹورنٹ کا کوئی پرسچن ہے تو وہ کوئی سکتے ہیں بچی کہ ہم کریں گے انشاءاللہ آف لائن کلاسز کے اندر تو میں آپ کو دکھاؤں گا کہ اوبجیکٹ کوڈ کے اندر کیا لکھا وہاں پڑا ہے ایکزیکیوٹیبل فائل میں کیا لکھا وہاں پڑا ہے اور آپ جو سورس کوڈ میں لکھ رہے ہیں وہ آپ لوگوں نے جیسے کہ آپ لوگوں نے پہلے کیونکہ سی اینڈ سی پلس پلس موستری سٹورنٹ جتنے بھی سٹورنٹ اس وقت آن لائن بیٹھے ہیں تھرٹی کے قریب ان تمام نے سی پڑھ لیا ایسی ہے نا اب کوئی بھی ایک ایسا سٹورنٹ نہیں ہوگا جس نے سی پلس پلس کے اندر اپنی فور فائلز کو اوپن کر کے دیکھا ہو کوئی ایک سٹورنٹ ایسا مجھے بتائیں جنہوں نے اپنی فائلز کو اوپن کر کے دیکھا ہے کہ او بی جی میں کیا ہوتا ہے ایکزیکیوٹیبل فائل میں کیا ہوتا ہے اور بی اے کے فائل میں کیا ہوتا ہے سورس فائل تو آپ سب لوگ بناتے ہیں کسی نے ایکزیکیوٹ کیا ہے نہیں کیا ہوتا اگر آپ لوگ نے کیا ہوتا تو آپ کو مشین لینگویج کا پتہ چل جاتا اوکی جی سیشن ہمارا کلوز ہونے لگا ہے ہم سیشن کے بعد ری جوائن کریں گے اور اپنے لیکچر کو جو ہے وہ مزید آگے لیں اوکی تقریباً موسٹلی سٹورنٹ جو ہے وہ آن لین ہو چکی ہیں ایک آنونسمنٹ میں آپ لوگ کے بتا دوں کہ جتنے بھی آپ کے آن لین لیکچر ہوں گے یہ آن لین لیکچر آپ کو شام تک میرے چینل کے اوپر آپ کو مل جائیں گے اگر کسی سٹورنٹ کا کوئی لیکچر وہ مس ہو جاتا ہے تو میں یہاں پہ اپنے چینل کی سکرین شیئر کرنے لگا ہوں آپ لوگ دیکھ لیجئے گا اس چینل کو آپ لوگوں نے سبسکرائب کر لینا ہے تو ابھی تک جتنی بھی یونیورسٹری کی کلاسیز جو ہے وہ ہو رہی ہیں آپ کے سجویری یونیورسٹری چاہے وہ لاہور ہے چاہے وہ شیخ پورا کیمپس ہے یہ تمام سبجیکٹ کے جو لیکچر ہیں وہ یہاں پہ ہی آپ کو مل جائیں گے کلیر ہوگی ہے جی تو ہم اپنا لیکچر جو ہے وہ واپس میں سٹارٹ کرنے لگا ہوں سکرین hope to say کہ تمام سٹورٹس کو جو ہے وہ نظر آ رہی ہوگی ہوگی جی سٹارٹ کرتے ہیں اب ہم لوگ اپنے مین سبجیکٹ کی طرف جو ہے وہ مووو ہو رہے ہیں کہ what is an assembly language کہ assembly language basically ہے کیا چیز یا کون کون سے اس کے مین فیچر ہے جس کی بنا پہ assembly language کو بہت زیادہ importance ہے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ جب بیس system level programming کی ہم بات کریں گے یا hardware base level کی یا electronic base level کی ہم بات کریں گے تو assembly language top of the list جو ہے وہ پڑی ہوئی ہے کیونکہ جتنا بھی hardware ہے وہ سارے کا سارا ہم جو detect کرواتے ہیں وہ اسی کے through assembly language کے through ہی detect ہوتا ہے اور اسی کے registers وغیرہ ہے کچھ circuit ہے آپ لوگوں نے circuit design کیے CLD میں DLD میں وہ سارے کے سارے circuit کا جو code ہے وہ بھی اسی assembly language کے اندر جو ہے وہ directly لکھا جاتا ہے تو start کرتا ہوں جی میں اس کو an assembly language is a type of low level programming languages that is intended to communicate directly with our computer hardware وہ ہی بات ہو گئی جو میں نے آپ کو پہلے بتائی کہ assembly language جو ہے وہ basically low level programming کا حصہ ہے اور یہ directly آپ کے computer کے hardware کے ساتھ جو ہے وہ بات چیت کرتا ہے unlike machine language جبکہ machine language جیسا نہیں کرتی which which consist of binary and hexadecimal character assembly language are designed to readable by human وہ کہتا ہے کہ اس میں دو چیزیں ہیں ایک آپ کا binary code ہے دوسرا آپ کا hexadecimal code ہے لیکن اس کا فائدہ کیا ہے کہ اس کو انسان بہ آسانی سے جو ہے وہ read کر سکتا ہے اس کے اندر programming کر سکتا ہے جبکہ machine language کے اندر نہ تو انسان بہ آسانی read کر سکتا ہے نہ اس میں بہ آسانی جو ہے اپنی programming چلا سکتا ہے تو assembly language اس لحاظ سے بہت بیسٹ ہے کہ انسان اس کو بہ آسانی سمجھ سکتا ہے اور سمجھ کے اس کے اندر جو ہے وہ coding کر سکتا ہے next کچھ اس کے key need کبھی ہے انسانی language is a type of programming language that translate high level language into machine language وہ کہتا ہے کہ assembly language ایک ایسی programming language ہے جو کی کیا کرتی ہے high level language کے code کو translate کر دیتی ہے machine language It is a necessary bridge between software program and their underlying hardware platform وہ کہتا ہے کہ یہ ایک ایسا ضروری platform ہے ایک ایسا bridge ہے بہت چیزوں کے درمیان ایک آپ کا software ایک آپ کا hardware آپ نے جو programming کرنی ہے وہ software کے through کرنی ہے آپ نے اس programming کو execute کرنے تو آپ کو hardware کی ضرورت ہے تو یہ دونوں کے درمیان کا ایک bridge ہے اور اس bridge کا نام ہے آپ کی assembly language Today assembly language are rarely written directly although they are still used in some in application such as one performance requirement are particularly high وہ کہتا ہے کہ آج کل اتنا trend نہیں ہے اس کا لیکن اس کے باوجود خاص قسم کی applications ہیں وہاں پہ اس assembly language کو high level طور پہ استعمال کہا جاتا ہے تاکہ کوئی اور language hardware سے directly communicate نہیں کرتی لیکن آپ assembly language ہے directly آپ computer hardware کے communicate کر سکتی ہے how assembly language work یہ کام کیسے کرتی یا develop کام ہوئی یا اس کے feature کیا ہے اب ہم اس طرف جا رہے ہیں fundamentally the most basic instruction executed by our computer are binary code consistency of ones and zeros وہ کہتا ہے کہ computer کو normal طور پہ ہم بات کریں اپنی ہدایات کو execute کرتا ہے zero اور one کی فرم جو کے binary code ہے those code are directly translated into one off it means one ہے تو on ہے it means zero ہے تو off state of the electrically moving through the company physical circuits وہ کہتا کہ circuit کے لئے ہم بات کریں physical circuit ہم design کرتے ہیں تو اس میں دو state ہے یا تو on ہوگا یا off ہوگا لیکن assembly میں یعنی binary code کے اندر یا zero ہوگا یا one ہے اگر one ہے تو state آپ کی on ہے اگر zero ہے o ہے تو state آپ کی off ہے in sense these simple code from the basics of machine language the most fundamentally variety of the programming language وہ کہتا ہے کہ یہی وجہ ہے کہ code بڑا simple ہے machine language کو translate کرنے میں اور اس کی fundamental کو جاننے میں بہ آسانی سے یہ work کر سکتی ہے ultimately however these high level commands need to be translated into machine language وہ کہتا ہے کہ ultimately ہم اگر یہ بات کہیں تو یہ وہ languages ہیں جو کہ high level languages کو بھی اپنے machine language کے اندر translate کرنے کے لیے اس کی مدد کرتے ہیں rather than doing so manually programmers really on assembly languages whose purpose is to automatically translate between these high level and low level languages the first assembly language were developed in 1940 یعنی 1940 میں پہلی assembly language developed کی گئی جبکہ میں نے آپ پچھلی سلائٹ میں بتایا تھا کہ جتنے بھی languages high level languages یا languages first step design ہوا 1950 میں لیکن یہ اس سے سال پہلے assembly language آپ کی کام کر رہی تھی آپ اس کو یہ بھی کہ رہی تھے کہ جب پہلا computer market میں آیا تھا personal computer design گیا تھا اس وقت بھی آپ assembly language dos اور یہ چھوٹی اسی طرح جو ہے gw basic یہ languages اس وقت بھی وجود میں تھی اس وقت بھی کام کر رہی تھی modern programmer spend very little time deal with assembly languages they nevertheless remain essential to the overall functioning of our computer وہ کہتا کہ آج کل کے modern دور میں بہت کم programmer ہیں جو اس language کو کرتے ہیں یا اس پہ کام کرتے ہیں نہیں تو زیادہ تار جتنی بھی new technology آ گئی ہیں انہیں کے پر زیادہ working ہے next is history of assembly languages is closely made with that of the store program computer وہ کہتا کہ میں اس کی history کے بارے بات کرو تو یہ بہت زیادہ close ہے store programs کے لحاظ یعنی کہ آپ یہ کہہ سکتے جیسے computer بنا assembly language بن گئی اور پروگرام کو store کرنے کے لئے جب باری آئی تو assembly language نے اس میں اپنی priority دکھائی when the electronic delay storage automatic calculator EDSAC was incorporated with an assembler essential order which used one later mnemonics in 1949 یعنی assembly language 1940 میں بنی اور اس کے بعد پہلی مرتبہ جب electronic delay storage automatic calculator آیا اس میں order initial orders کو cover کرنے کے لئے چھوٹے چھوٹے نی مونکس code کو لکھا گیا 1949 کے اندر وہاں سے اسمبلی اسمبلی لینگویج لینگویج کا پروپر پروگرام جو لکھا گیا تھا اور اس پروگرام کا جو نام تھا وہ Symbolic Optimal Assembly Program تھا اور وہ 1955 کے اندر IBM 650 کمپیٹر کے پر رن کیا گیا تھا اسمبلی لینگویج سٹار بین یوز وائدلی ایز دی ریلی دا پروگرام پروگرام تینیس ٹاس سرچ ایز میمبر کو بنایا اس لیے گیا تھا کہ جو بھی اچھی پروگرام ہے اس کے کو کو اس کے نمیرک کو کو پروپر طریقے سے کے لیے اسمبلی لینگویج کو ڈیزائن کیا گیا گیا سبس سیشنلی بائی نائیٹین ایٹی ڈیو ٹو ہائی لینگویج اور جب ہائی لینگویج اس وقت اس کو دوبارہ سے ریڈیوز کیا گیا تھوڑا سا کیونکہ یہ لیو لینگویج تھی اس لیے اس کو نہیں پرویٹی دی پروگرامر جو ہے آپ کے سرکٹ کو اپنے جو پروڈکشن ہے اس کو اسمبلی لینگویج کے اندر ہی بیٹھ کے کار رہے ہیں دا کورس آف دی ہسٹری مینی پروگرامر ہی ایف بیٹن کمپلیٹلی ان اسمبلی لینگویج وہ کہتا کہ اگر ہم اس سی بات کریں بہت سارے پروگرامر ہیں ان پروگرامر نے ان کو اس پروگرام کو پروپر تریقے سمبلی لینگویج کمپلیٹلی طور پر جو وہ رائٹ کیا اور یہ جا کے ٹرینڈ چیج ہو رہا انیس سو ایک سٹ کے اندر ایم سی پی میں بن جس نے اس پی لکھا اور الاغ لکھا یہ الاغ بھی ایک آپ کی لینگویج ہے پرو لاغ کے نام سے بھی ہے اس طرح ایم فور ہے یہ ڈائریکٹلی ہارڈ ویر کے ساتھ روبوٹکس کے ساتھ الیکٹرونک ڈیوائس کے ساتھ جو وہ ور کر رہی ہوتی ہیں ان لارج اماؤنٹ آف آئی بی ایم مین فریم سوف ڈیوائر وہ کہتا کہ اگر ہم کمرشل لیول پہ بات کریں تو بہت بڑی بڑی اپلیکیشن ہمی لینگج میں لکھی گئی ہے جو کہ آئی بی ایم کے مین فریم کے اوپر جو ہے اور سوف کے طور پہ استعمال مائکرو کمپیٹر کی بات ہے کہ اگر وہ انسیشل سٹیج میں تھا یعنی اب آپ کمپیٹر بن رہا تھا اس کے اوپر بھی ہینڈ کوڈیڈ جو ہے وہ اسمبلی لینگج کے اندر ہی گیا آپ دیکھیں جس بندے نے مائکرو کمپیٹر کو ڈیزائن کر ہوگا اس کا نام نہیں پتایا لیکن یہ کہا ہے کہ اس وقت ہینڈ کوڈیڈ اسمبلی لینگج جو کی گئی ہے جس کب جب آپ کا مائکرو کمپیٹر یعنی پرسنل کمپیٹر بان رہا تھا تو اس بندے کا نام نہیں شو گیا اگر اس مائکرو کمپیٹر میں کسی سوفٹ فارم کے اندر کسی نے کام کیا ہوگا تو وہ آرٹومیٹک اس کا نام جو وہ ڈسپلی ہوگا this was due to lack of high level language program compiler made for use on micro computer another reason for the sea of assembly language at the that time was the fact that they came with many advantages such as minimum size high speed less overhead جتنی زیادہ اپر نہیں تھی assembly language بہت زیادہ top پہ تھی کیوں ایک اس کا size جو code لکھا جاتا تھا بہت کام ہوتا تھا speed بہت زیادہ ہوتی تھی execute ہونے کی اور جتنے بھی اس کی reliability ہے وہ اپنے system کے پر بہت high standard میں ہوتی تھی تو اس وقت اس لیے جو assembly language ہے وہ بہت زیادہ اس وقت اپنے advantages کی وجہ سے بہت زیادہ مشہور تھی during this period many large programs were written in assembly language وہ کہتا کہ اس دوران بہت سارے بڑے بڑے پروگرام لکھے گیا including the lotus one two three and ibm pc dos dos operating system یہ دیکھیں یہ بہت پرانا آپ کا code ہے یعنی کہ ibm pc dos جس کو Microsoft dos کہتے ہیں MS dos یہ assembly language کے اندر بھی lotus بھی اور lotus اس وقت accounting کا software تھا یہ soft رام جن لوگ نے lotus لکھا تھا ان کے نام بہت زیادہ ہے یہ lotus بھی person کا نام ہے جس person نے اس کو لکھا تھا لیکن اس نے یہ نہیں لکھا تھا کہ assembly language کے اندر لکھا لکھا لیکن اب یہاں پہ دیکھیں تو اس وقت جو کنڈیشن جا رہی ہے کہ lotus one two three اور ibm dos اور اس کا جو operating system ہے یہ سارے کس میں لکھا گیا assembly language کے اندر لکھا گیا many videos game were also written in assembly languages even during in 1990 یعنی 1990 تک اگر ہم بات کریں تو بہت ساری ویڈیو games بھی ایسی ہیں جو assembly language کے اندر لکھے گئی یہ game NBA jams is one such game of the time in 1993 یعنی 1993 93 نوے کے اندر بات کریں تو یہ NBA jam یہ ایک ایسی game تھی جو بہت زیادہ مشہور تھی لیکن یہ game کسی کے اندر type ہوئی تھی assembly language کے اندر لکھیں اب یہ دیکھیں اب بھی NBA jam game کا نام بتا دیا لیکن ان persons کا نام نہیں بتا گیا جن person نے اس game پر کام کیوں کہ میں نے آپ پہلے بتایا کہ assembly language hardware کو control کرتی ہے اس لئے اس میں hardware کے جو programmer ہیں وہ کم ہی ان کے name show ہوتے ہیں اگر وہ soft programmer ہوتے تو پھر ان کے نام جو بہت زیادہ display کیا جاتے اس لئے ابھی بھی آپ دیکھ لیں que IBM dos بن ان کے وہ نہیں بتایا گیا most computers of the period in 1980s and 19 were developed primarily using assembly language وہ کہتا کہ computer کے پیریٹ کی بات کے 1980s سے 19 تک بہت سارے assembly language کے اوپر programming جو کی گئی ہے examples include the actress ST and MSX system of that time یعنی اس دور میں یہ بھی ہمارے operating system تھے یا یہ بھی ہمارے ہو سکتے بڑے level کے software program ہو Atari ST and MSX system یا computer بھی ہو سکتے جو کہ آپ assembly language کے سکتے سکتے ڈان کلیم ڈائٹ اٹ اسمبلر even created ڈان کہتا ہے کہ اس دور کا سب سے چھوٹا اسمبلر ہے جو کہ آپ کے code جو ہے جنریٹ کیا جا رہا یا code آپ کا لکھا گیا ہے کس کے لئے assembly language جی یہاں تک کسی سٹورنٹ کا کوئی question ہے کلیر ہوگیا جی سب کو کلیر ہے اوکے نیکس ہمارا ہے جی real world example of an assembly language کے real world کے اندر assembly language کی کون کون سی example ہے یا assembly language جو کہاں کہاں استعمال ہو رہی ہے today assembly language remain the subject of study by computer since student in order to help them understand how modern software related to its underline hardware platform وہ کہتا کہ آج ہم بات کریں assembly language کی تو assembly language صرف اب student کو اور science کے student کو computer science کے student کو صرف پڑھانے کی حد تک رہ گئی ہے کہ بڑے level کے جو پروگرام تھے یا software تھے وہ کس طرح hardware platform کے اوپر run ہوتے تھے یا کس طریقے سے assembly language کے اندر وہ لکھے جاتے تھے یا کس طرح سے وہ اپنی programming کو complete کرتے تھے in some cases programmers must continue to write in assembly language such as when the demand or performance are specially high or when the hardware is question in incompatible with any current high level language وہ کہتا کہ اب بہت ساری high level languages ہیں لیکن ابھی بھی high demand کے اوپر specially high programming کے اندر assembly language کو استعمال کہا جاتا ہے اور ابھی بھی اس کے program جو وہ لکھے جاتے ہیں one such example that is relevant to finance are high frequency trading یہ ایک software کا نام ہے جو کہ trading کے اندر استعمال ہوتا ہے اور وہ صرف فنانس کے لحاظ سے high frequency trading HFT plate firm used by a sub financial firm کچھ financial firms ہیں جو کہ اس plate firm کو استعمال کر رہی ہیں in this marketplace the speed and accuracy of the transaction is of paramount important in order for the HFT trading strategies to improve to prove profitable وہ کہتا کے HFT کو ابھی بھی کچھ لوگ ہیں جو یا کچھ firm جو ہے وہ استعمال کر رہی ہیں اور اس کے مطابق جو ہے وہ اس کی strategies کو استعمال کرتے ہوئے وہ اس کے کام کر رہی ہیں therefore in order to gain an edge against their competitors some HFT firms have written their trading software directly in assembly language thereby making it unnecessary to wait for the command for high level language to be translated into machine language وہ کہتا کہ ابھی بھی یہ فرم یعنی جو فنانشنل فرم ہے ٹریڈنگ کی جو فرم ہے وہ ابھی بھی high level پہ machine language کے اندر جو ہے اتنا کام نہیں کرتی جتنا کہ آپ کے assembly language کے اندر اپنے پروگرام کو execute کرواری ہیں اور اس کے high language کے اندر اس کو translate کر کے machine language کے through execute کر رہی جی یہاں تک کسی student کا دوسرہ دوسرہ کی بریک کر لیں اس کے بعد ہم لوگ یہاں سے ہی اپنا lecture جو ہے یعنی ہم نو بج کے اٹھ تالیس بج چار بج دوس بج دوس بج دوس بج 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 اپنے بیس کمپیٹر ارگنیزشن کی طرف اگر جاتے تو آپ لوگ نے cld یا ڈی 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 میں پہلے study کر لیا ہوگا کہ ہمارے پاس کمپیٹر کے اندر تین چیزیں ایک ہماری انپٹ اور پوٹ ہے دوسرا میموری اور ساتھ میں ہمارا پروسیسر جس کے اوپر ہمارا کمپیٹر جو ہے وہ پروپر طریقے سے کام کر رہا ہوتا ہے اب پروسیسر جو ہے وہ کچھ اپنے آپریشنز کرتا ہے اور میموری کے اندر یہ آپریشن جو ہے وہ ان اینڈ آؤٹ جو ہے وہ اس کو کروا رہے ہوتا ہے پروسیسر اپنے اپریشن کر رہا ہوتا ہے وہ میموری میں جا رہا ہوتا ہے اور میموری سے ڈیٹا جو ہے وہ پروسیسر کو جا رہا ہوتا ہے تو ایک پروپر سرکل جو ہے وہ کمپیٹر کی ایگزیکیشن کے دوران جو ہے وہ چل رہا ہوتا ہے جس سے ہمیں جو ہمارا کمپیٹر پروپر طریقے سے کام کر رہا ہوتا ہے جیسے کہ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہو کہ ہمارے پاس پروسیسر اور میموری کے درمیان میں جو ورکنگ کی کنڈیشن ہے وہ تین ڈیفرنٹ بسیس جو کام کر رہی ہوتی ہیں میں نے آپ بتایا تھا کہ آپ لوگ نے پہلے سٹڈی کیا ہوگا سی جن کی اندر اگر میں سسٹم بس کی بس کر تو اس میں مزید دو بسیس ہیں ڈیٹا اڈریس کنٹرول اینڈ آپ کی جو کنٹرول بس ہے ڈیٹا بس ہے اور اڈریس بس ہے ان تینوں بسیس کا کام کیا ہے کہ آپ کے ڈیٹے کو پوسیسر سے میموری کی طرف مووو کر اور کنٹرول بس کا یہ کام ہے کہ جتنا بھی ہارڈ ویر ہے آپ کا وہ پروپر طریقے سے میموری اور پوسیسر کے ساتھ ورکنگ کر رہا ہو اسی طرح اگر ہم ڈیمینشن کی بات کریں تو ہماری سسٹم کی ورکنگ ہے یا ہمارا آپریٹنگ سسٹم ہے جو ہمارا کمپیٹر ہے اس پہ کس لیول کی میموری ہم لوگ نے انسٹال کی ہوئی ہوتی وہ 180 کی فارم میں میموری سیلز یہاں پہ آپ کو نظر آ رہے ہوگی ویرٹ ویرٹی دیمینشنل ہے لیکن یہ ورٹیکلی ورک کر رہی ہوتی ہے اور ون اور زیرو کی فارم میں کام کر رہ یا تو یہ آن ہوں گے یا یہ آن گے کہ ان کے اندر ڈیٹا نہیں کارا اب ہم لوگ ڈسکس کرنے جا رہے جی ایڈوانٹیجیز آف اسمبلی لینگجیز کی کون کون سی مین ایڈوانٹیجیز ہیں جس کی بحاف پہ آج تک یعنی 1940 سے لے کر آج تک ابھی بھی یہ کمپیٹر سائنس کا حصہ ہے اور لوگ ابھی بھی ہائی سٹینڈر کی جب پروگرامی کرتے ہیں وہ اسی اسمبلی لینگج کے اوپر کی جاتی ہے having an understanding of assembly language makes one way of how programs interface with OS processor and bios how data is represent in memory and other external devices how the processor accepts and execute data how a program accepts external devices یہ مختلف طرح کے questions ہیں کہ جیسے کہ سب سے پہلے question میں کہا گیا how program interface کی program interface operating system میں وہ کیسا ہونا چاہیے وہ processor کے لحاظ سے کیسا ہونا چاہیے وہ bios کے لحاظ سے کیسا ہونا چاہیے اسی طرح وہ اپنی memory کو کیسا represent کرے گا وہ اپنی external internal devices کو کیسا represent کرے گا اسی طرح سے processor اسے کیسے access کرے گا اور اس کو execute کرے گا تو یہ مختلف طرح کہ جتنے بھی questions ہیں یہ سارے assembly language جو ہے خود بخود کرتی ہے ہمیں کسی قسم کی external information یا external kaوش کرنے کی ضرور پیش نہیں آتی ادھر advantages میں it require less memory and execution time اس میں کیوں آپ میں رکھ بتایا کہ دو ہی اس میں فائل ہے ایک آپ کی محسم ہے ایک آپ کے لنکر ہے لنکر جو ہے وہ ہماری محسم یعنی object oriented code فائل بنی ہوئی کو جو directly execute کرتا ہے اور اس میں کم memory کمیٹر کا ہارڈویر آویلیبل ہے آپ اس ہارڈویر کے اوپر آسانی اسمبلی لینگویج کو execute کر سکتے ہے اور اگر کوئی کریٹیکل پروسس آگیا ہے تو اس میں بھی آپ کی اسمبلی لینگویج سب سے زیادہ سوٹیبل ہے سوٹیبل سوٹیبل رائیٹن انٹرپس سرویسز روٹین اور ایسے سسٹم سوفٹر لکھ سکتے ہیں جو کہ بہ آسانی اس اسمبلی لینگویج کے اندر استعمال ہو سکے بیسک فیچر ہے جی اس کے ہارڈویر کے لحاظ سے دہ مین انٹرنل ہارڈویر آف دہ پی سی کنسیسٹ آف پوسیسر میموری اور ریجسٹر ریجسٹر آر پوسیسر کمپوننٹ ڈیٹ ڈیٹ آف آف ہارڈویر اگر ہم انٹرنل لیول پہ بات کریں تو اسمبلی لینگویج کے اندر جو اس کی پوسیسر ہے جو اس کی میموری ہے جو اس کے ریجسٹر ہے وہ بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے اسمبلی لینگویج کے اندر خاص کر کے جو ریجسٹر ہیں یہ تو ڈیپینڈ کار ہوتے ہیں کہ ڈیٹ کو hold بھی کرتے ہیں اور ڈیٹ کو اڈریس بھی کرتے ہیں اور پروگرام کو اگزیکیوٹ بھی کرتے ہیں اور پروگرام پروگرام پر اگزیکیوٹ کرتا ہے اور ان پروگرام کی انسٹرکشن کو پروپر طریقے سے اگزیکیوٹ کرتا فنڈیمنٹل یونٹ آپ کمپیٹر سٹوریج is اپیٹ اٹ انکلیوڈ اون ون ایڈ آف زیرو اینڈ اگر گروپ اف ایٹ ریلیٹ بیٹ میک آب آج کل جتنے بھی کمپیٹر ایٹ بیٹ ایٹ 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 بیٹ کی طور پر وہ کام کرتی ہیں اس میں جتنے بھی ون ہوں گے وہ آپ کی بیٹ آن ہے اور جتنے بھی زیرو ہوں گے وہ آپ کی بیٹ جو ہے آف ہے سو دا پیرارٹی بیٹ ایز یوز ٹو میک دا نمبر آف بیٹ ایٹ 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 اول وہ کہتا کہ یہ جو پیرارٹی بیٹ جو سب سے پہلے ہوتی ہے وہ دیپیڈ دیز ہیڈن بین ہیڈ بین آپ ایٹ ایرر تو کسی قسم کا کوئی ایرر جو ہے وہ دسپلی ہو گیا وہ ہو سکتا ہے کہ ہرڈ بیٹ تو ان کنڈیشن میں دیٹا ہے جو وہ پر تریقے سے ورک ہو رہا ہوتا ہے اب اس کا ہے جو ورڈ دو بائٹ کا دبل ورڈ 4 بائٹ یعنی کہ 64 بٹ کا ہوتا ہے ورڈ 8 بائٹ یعنی 64 بٹ کا ہوتا ہے پیرا گراف 16 بائٹ یعنی 128 بٹ کا ہے کلو بائٹ 1024 میگا بائٹ ون سمتنگ بائٹ جو ہے وہ آپ کے پاس ہے یعنی کہ 1024 اگر کلو بائٹ ہوں گی تو بائٹ ہیں جو کہ آپ لوگ استعمال کر سکتے ہو یہاں تک ترجی تھا آج ہمارا اسمبلی لینگویج کا انٹرو اس کی ہسٹری اب ہے اسمبلی لینگویج کو آپ نے انسٹال کیسے کرنا ہے تو یہ ایک جی مستر جہاں پہ اوکی تو اب میں جو اب یہ پوسیجر آپ کو بتا رہا یہ دو ہیں اپشنز ایک آپ get into pc سے آپ اپنا dos box جو ہے وہ download کر سکتے ہو دوسرا اگر آپ چاہتے ہو کہ with assembly آپ کو مل جائے dos box تو پھر آپ پر program logo softwares ہیں یہاں پہ blog support dot com اس پہ آپ جائیں گے تو آپ assembly language کے ساتھ اپنا dos box جو اس کو download کر گے download کرنے کے بعد آپ اس کو install کر لگے تو آپ کے پاس installation کے بعد یہ step number one ہے جو آپ کے سامنے اس وقت دسپلی ہوگا جب آپ یہ screen دسپلی ہو جائے گی اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس assembly language کو اس dos prompt کے اوپر جا کے لکھی ہوئی ہے mount c c colon m colon slash mp آپ کا mp کا folder جب آپ اس file کو download کر لگے اس کے اندر موجود ہوگا آپ نے اس folder کو simple copy paste کرنا ہے اپنے c location کے اوپر اور اس کے بعد یہ command at it is mount c c colon slash mp جب type کر دوگے تو یہ وہ آپ کے پاس mount ہو کے آپ کے سامنے جو وہ display ہوگا یہاں پہ جب آپ اس directory لوگ ہے c language پر آ کے جب آپ اس directory لوگ تو آپ دیکھیں یہاں پہ کے پاس debug edit link اور mesem یہ چار command جو ہے جن کو ہم نے assembly language میں پورے اس semester کے اندر کو انسٹال کر سکتے آپ کو youtube پیمج ہے اور کسی کو کو کسی 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 اللہ حافظ تک کیر سی یو نیکس ٹائم